الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے دوسرے پارے سیقول کا خلاصہ بیان کریں گے اس پارے میں ابتداء اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امامت سے معذول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ظاہر فرما دی تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق کرتے تھے تو اس لیے آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ قابہ بنے قبلہ بنے بنا دیا گیا بتایا یہ گیا کہ یہ سنت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا قابہ کی ہو یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں